تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام مخلوق کا خالق اور روزی دینے والا ہے لم یزل اور لا یزال ہے دونوں جہان میں ہو کے سوا کچھ نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے اور اسی ذات نے جن و انس کو پیدا کیا اور ایک مقرع وقت تک اس دنیا میں بھیجا ہے پھر اسی ذات نے انسان کو موت سے ہم کنار کر کے قبر کی زینت بنا دینا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سرور کائنات باعث وجود کائنات آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات متحرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر سامین محترم جب سے یہ کائنات بنی ہے اور اس میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو ایک ایسا لا زوال موضوع جس کا نام موت ہے یہ لوگوں میں اکثر زیر بیس رہا ہے لوگوں نے اس میں خوب تذبر اور تفکر کیا ہے کیونکہ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر زیر روح کو کرنا ہے مگر آج تک موت کا راز وسیع طور پر بہت کم لوگوں پر آیا ہوا ہے کچھ لوگ تو موت کا نام سنتے ہی لرز جاتے ہیں دراصل ان کے نزدیک موت خاتمے کا نام ہے انسان کو نصیت و نابود کرنے کا نام ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ وہ چیز عارضی اور بناوٹی حالت سے اپنی اصلی حالت میں بدل جاتی ہے اسی طرح جب کسی شخص کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب خاتمہ حیات نہیں ہوتا یا وہ نصیت و نابود نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے اور آسان لفظوں میں موت دراصل ایک ٹرانسفر کا معمولہ ہے موت اس خصوصی لمحے کا نام ہے کہ جسے انسان ایک مرحلہ حیات سے گزر کر دوسرے مرحلہ حیات میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک ایسا شخص جس نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے قلب کو اللہ اللہ کی ضربوں میں مدہوش رکھا مستغرک رکھا دل کی دھڑکنوں میں اللہ ہو اور ہو کیا تو اس کے لئے تو یہ موت محبوب حقیقی کے وسال کا نام ہے ہاں جس شخص کا قلب دنیا میں ذکر اللہ سے غافل رہا شاید اس کے لئے اگلا سفر یقیناً کٹھن دشوار اور عذیتناک ہو سکتا ہے سامین مہترم انسان پر جب موت آتی ہے تو موت کے بعد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میت کو غسل دیتے ہیں اب اگر وہ میت ایک ایسے شخص کی ہے جو ذاکر قلبی تھا جس کے قلب اور روح میں اسمیل ذات کا ذکر جاری اور ساری تھا تو جب لوگ اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں تو غائبی طور پر اس کی روح کو مقام دماغ کی اس ہڈی میں لایا جاتا ہے جس کا نام اسخوان البید ہے اور اسے ولایت الابن بھی کہا جاتا ہے دیکھیں حضرت سخی سلطان باہو کے مطابق اس وقت یہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع تر مقام اس میت کو دکھائی دینے لگتا ہے اور یہاں پل بھر میں اس روح سے فرشتے ستر ہزار سوال کرتے ہیں اور یہ سوال اس شخص کے لیے جس کا دل دنیا میں اللہ اللہ کرتا تھا جو ذاکر قلب تھا اس کے لیے اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اس روح کے پاس آخر کون سی طاقت ہے کہ اس نے پل بھر میں ہمارے ستر ہزار سوالات کے جواب دے دیئے پھر لوگ اس کا جنازہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر قبر تک پہنچانے سے پہلے فرشتوں سے یہ ستر ہزار سوال کرتا ہے اور اس کی جواب پاتا ہے جو سب کے سب بے کام اور بے زبا ہوتے ہیں اس کے بعد ذاکر قلبی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے جو اس کے لیے زمین و آسمان سے زیادہ وسیع تر مقام ہوتا ہے پھر یہاں اسے منکر و نقیر فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں خیر ان کے سوال جواب سے جب اس کی خلاصی ہو جاتی ہے تو منکر نقیر اسے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ جیسے کہ ایک دلہن سوتی ہے حضر سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ پھر ایک رومان نامی فرشتہ آتا ہے جو ذاکر کو خوابِ عروض سے جگاتا ہے اور اپنی انگلی کو کلم لعابِ دہن کو سیاہی موں کو دوات اور کفن کو کاغذ بنا کر اس پر اس کے نیک اور بد آمال لکھ دیتا ہے اور اس پر اس کے دستخط کرواتا ہے اور تعویز کی طرح اس کے گلے میں ڈال کر غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ذاکرِ قلبی ذاکرِ خفی قبر میں اپنے پاک روحی وجود کے ساتھ حضورِ حق میں حاضر کر دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کے ساتوں اندام صحیح سلامت ہو کر نور بن جاتے ہیں اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے اور روح مقدس ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ انبیاء اور اولیاء کی مجلس میں حاضر رہتا ہے جیسا کہ حضرِ سخی سلطانِ باہو فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے ایسا وسال نصیب ہوا ہے کہ میرے ساتوں اندام اللہ ہو اللہ ہو پکارتے رہتے ہیں اور یہ جو روحانی ذاکرِ قلبی ہوتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے یہ جب چاہے قبر سے اس طرح باہر نکل آتی ہے جس طرح سامپ اپنی کھال سے باہر نکلتا ہے حضورِ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ولی کی روح کا قبر سے باہر آنا جانا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہوتا خور سمندر کے پانی میں آتا جاتا ہے اور اگر یہ روح ذکرِ قلب کے باعث کافی مضبوط اور ولی کی ہے تو یہ خواہ یا مراقبے میں اپنے شاگردوں مریدوں اور طالبانِ مولا کو تلقین اور نصیحت بھی کرتی رہتی ہے حضرِ سخی سلطانِ باہو فرماتے ہیں بعض عالم باللہ اور یا اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قبروں سے باہر آ کر بھی اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں ساوینی محترم ذاکر جب قبر میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے اور بے شمار مشاہدات سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ قبر میں ذکر کی حالت میں گہری نیند کے اندر سو جاتا ہے پھر اسے قبر میں پڑے پڑے ہزاروں سال بلکہ بے شمار زمانے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اس کے کانوں میں سورِ اسرافیل کی آواز آتی ہے اور اٹھارہ ہزار عالم کی جملہ مردہ مخلوق گاس و نوطات زمین سے نکل پڑتی ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس وقت ہر ایک کا آمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے پھر ذاکرِ قلبی کے آمال تولے جاتے ہیں اور وہ پول سراز سے گزرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے فرمانِ حق تعالیٰ سنتا ہے پس میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنتِ قرب میں داخل ہو جاؤ پھر وہی شخص اللہ تعالیٰ کے قرب والی جنت میں داخل ہو جاتا ہے ایک ایسی جنت میں جس میں دیدارِ پروردگار ہے لہذا پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور قلمہِ طیب لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے دستِ مبارک سے شرابن تہورن پیتا ہے پھر وہ متوجہ و بحق ہو کر پانچ سال رکوع میں اور پانچ سال سجدے میں گزارتا ہے اور رکوع اور سجود کے بعد حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچتا ہے اور صحابہ کرام سے پچھلی صف میں بیٹھ کر دیدارِ پروردگار سے مشرف اور معزز ہو جاتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکرِ قلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان